اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ حیریت سے ہوں یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں کر رہی ہوں ناشتہ بچے سکول چل گئے ہیں تو بچوں کے جانے کے بعد میں ناشتہ کرنے کے بعد پھر ساتھی کھانا ریڈی کر لیتی ہوں کھانے میں آج میں نے بنایا تھا چکن پاستہ اور اس کے بعد انہوں نے بولا تھا ماما کچھ میٹھا کھانے کو بھی دلکار ہے اور میں نے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ کسٹڈ بنا لوں تو آج میں کسٹڈ بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ٹائفل بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اتنا لذیذ بنا تھا اور جب ڈیکوریشن ہوئی ہو اور لک بھی اچھی آ رہی ہو تو بچے پھر یہ ہے کہ شوک سے کھاتے ہیں ٹائفل بنانے کے لیے سب سے پہلے میں کسٹڈ بنا لوں گی تو کسٹڈ بنانے کے لیے میں نے چینی کسٹڈ اور بادام کھوپرا لے لی ہیں ساتھی میں نے الائچی بھی لے لی ہیں تین عدد الائچی لے کے ان کو کوٹ لیا ہے اور دو لیٹر میں نے دودھ لیا تھا دودھ کو میں نے تھوڑا سا پہلے بوائل کر لیا تھا اور ہلکا سا نا یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے پونہ کپ تقریباً میں نے کسٹڈ شامل کیا اور ونیلا فلیور میں نے ڈالا کیونکہ بچوں کو ونیلا فلیور اچھا لگتا ہے اور اس کو ڈال گے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور بلکل میڈیم فلیور میں اس کو پکا لوں گی اور جب تک یہ کسٹڈ بننی جاتا تو میں چولے کے پاس ہی کھڑی روں گی کیونکہ اگر میں ادھر سے ادھر ہوگی تو کسٹڈ ہراب ہو جائے گا اور مین چیز ہی کسٹڈ ہے کیونکہ یہ ہلکا سا اس کو نا نا ہلائیں تو اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں جو کہ کسٹڈ میں بہت بری لگتی ہیں ہم نے الائچی شامل کر لیا اور الائچی کی سمیل جو ہے وہ کسٹڈ میں مجھے بہت زیادہ پساند ہے میں ڈال لیا اب میں اس کو مسلسل جو ہے نا وہ ہلاری ہوں تاکہ اس میں گھٹلیاں بنیں اور یہ اچھی طرح جو پاک چاہے اور اس کی کنسسٹینسی اس نہیں ہونی چاہیے جتنی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی فروٹس تو کسٹڈ کو میں نے فریج میں راک دیا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور یہ تین تیرے میں میں نے فروٹ کٹ لیا تھے کیونکہ اگر گرم گرم کسٹڈ میں فروٹ ڈالیں گے نا تو کسٹڈ جو نا وہ پانی چھوڑ دیتا ہے کسٹڈ کو میں نے تھنڈا کار لیا ہے اور کیک میں میں نے ریڈی میری یوز کی ہے اس کے بعد میں نے تین کسٹم کے فروٹ لیا ہے فروٹ میں میں نے ایپل مینگو اور بنانا لے لیا ان کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں جیلی لیا ہے نانا فلیور لی تھی اور تقریبا پونہ کپ میں نے پانی لے لیا تھا اس میں میں نے جیلی کو بنا کے تو رکھ دیا تھا جیلی میری اچھی طرح بہم کی ہے اور ساتھی میں نے آلپر کریم بھی لے لیا ہے سب سے پہلے میں نے کیک رکھا ہے اس کے بعد میں نے کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دیا ہے اب میں نے جو فروٹ کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اب میں وہ اوپر ڈال رہی ہوں آدھے فروٹ جو میں ڈال لی ہیں اس کے بعد میں نے کیک اوپر بچھا لیا ہے اب میں ایک لیئر کسٹڈ کی لگاؤں گی اور اس کے بعد جو باقی فروٹ ہیں وہ میں شامل کروں گی جیلی کے میں نے پیسز کیے ہیں اور ساتھی آلپر کریم بھی میں نے لے لیا اور اس کے اندر میں نے چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں پیر اب ڈیکوریشن کر لوں گی موسیقی 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 کسٹر ٹریفل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریزر میں راک دوں گی اور دن کو تو میں نے بنایا تھا پاستہ تو بھی ہم شام کو انجائے کریں گے اور یہ ہے نو محرم والے دن ہمارے گھر نیاز آئی تھی ہمارے گھلی میں کسی نے جو ہے نا وہ چنو والا پلاو بانٹا تھا وہ ہے اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا نان ٹکی کا رول اور نان ٹکی کا رول بہت موزے کا بنا تھا ادھر میں نے ٹکی نان کے اوپر لگا لیا ہے اور کباب جو ہے نو میں نے دو تین دن پہلے ہی بنا کر رکھ لیا تھے تو میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ گھلی میں بھی بنا کر دے دوں تو ادھر اب میں نان ٹکی کے رول تیار کر لوں گی سب سے پہلے تو میں نے نان ٹکی کے اوپر ٹکی لگا لیا ہے ساتھی میں نے سلاد ریڈی کر لیا تھا سلاد میں میں نے بند گوبی اور پیاز چامل کیا اور ساتھی اس کے اوپر لیمون بھی ڈال لیا تھا تو میں نے ایک باؤل میں ڈال کے لگی رکھ لیا تھا بچوں کو کھانا دینے کے بعد میں نے پھر باقی جو بانٹنے کے لیے ہیں وہ بھی میں نے ریڈی کر لیا تھے تو کیونکہ دس محرمہ لے دن میں نے سوچا تھا کہ میں روزہ رکھوں گی تو اس لیے میں نے کہا چلو نیاز جو ہے وہ میں ایک دن پہلے دے دیتی ہوں تو کیونکہ نائند کو بھی میں روزہ رکھنا تھا لیکن نائند کو میں روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور دس محرمہ لے دن تو ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سوچ کے میں نے پھر ایک دن پہلے نیاز بانٹ دی تھی کیونکہ روزہ رکھ کے تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا اور آپ یقین کریں جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میں طبیعت بہت زیادہ حراب تھی آپ یقین کریں کہ میں نے اتنے شوق سے پلاو بنایا تھا اور ساتھی میں نے کسٹڈ بھی بنا لیا تھا لیکن مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا تو یہ میرے رول ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں انہیں بانٹنے جا رہی ہوں یہ ہے دس محرمہ لے دن تو فجر کی نماز پڑھ کے میں فری ہو گی تھی بچوں نے بھی اس دن روزہ رکھا تو انہوں نے کہا تھا ماما ہم نے بھی رکھنا ہے اور اب یقین کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد پورا دن میرا جو ہے نا کافی روزہ شدید لگا تھا اور یہ اگلے دن کا کلپ ہے یعنی کہ اس دن تو نام اس سے کیمرہ اٹھایا گیا ہے اور نام میں نے کچھ شوٹ کی ہے کیونکہ میری طبیعت جو ہے نا وہ کافی حراب ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد ویسے پھر رمضان کے جب روزہ میں رکھتی ہوں تو فرسٹ روزہ والا دن بھی میرا یعنی کہ سیم کنڈیشن تھی یہ نیکسٹ ہے تو ادھر میں اب لنچ جو ہے نا وہ گرم کھا رہی ہوں یعنی کہ جو رات کو سب کچھ بنایا تھا نا وہ کچھ بھی نہیں کھایا گیا تو ادھر میں نے یہ چٹنی رکھی ہوئی ہے اور بچوں کو اب میں گرم کر کے دے رہی ہوں اور ساتھ ہی پھر میں ہوت بھی کھا لوں گی اور ساتھ ہی میں نے بنایا تھا کسٹڈ تو کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کسٹڈ کھایا تھا اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے روزہ کھولنے کے بعد کوئی چیز نہیں کھائی جاتی تو اگر میں نے نہیں دی تو پھر بچوں نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا تو کیونکہ سب کئی روزہ تھا اور روزہ رکھ کے کچھ کھایا ہی نہیں کیا اوپر سے گرمی بہت زیادہ تھی تو پھر اب ہم اگلے دن یہ کھا رہے ہیں سب کچھ ادھر میں نے سٹوبری جیلی بنائی تھی افتاری کے لئے اور ساتھ ہی کسٹڈ بنایا تھا اور سمپل گوشت والا پلاو بنایا تھا اور اتنے شوک سے بنایا تھا لیکن کھایا کچھ بھی نہیں گیا تو ابھی ہم کھا رہے ہیں اور ادھر میں گئی تھی ڈالر شاپ پہ کیونکہ مجھے کچھ ہینگر وغیرہ چاہیے تھے اور بچوں کے سکول کے لئے چیزیں چاہیے تھے وہ میں لینے گئی ہوں یونی فارم وغیرہ ہینگ کرنے ہوتے ہیں تو ہینگر جو ہے نا وہ پتہ نہیں یہ کدھر کرتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی سمائے نہیں لگتی تو ساتھ یہ بچوں کے کچھ سنیکس وغیرہ لے کے آئی ہوں اور فرنائل جو ہے نا وہ ختم ہوئی تھی میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ جو بھی چیز ختم ہونا وہ ساتھ ساتھ لے آئے ہوں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ منتلی شاپنگ کر لیتی ہوں اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو چیز میس ہوتی ہے پھر میں وہ لے آتی ہوں اور ایک لسٹ بناتی جاتی ہوں تو پھر میں اس کے حساب سے لے آتی ہوں جب بچے ساتھ شاپنگ کرنے جائیں تو پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں یہ اس نے املی لی ہے کپ کیک لیئے ہیں اور ساتھی میں نے پارٹی بسکٹ لیئے ہیں ساتھی میچ باکس ہتم تھے وہ میں لیئے ہیں ساتھ نودلز لیئے ہیں اور جو نیو ون ڈالر شاپ کھلی ہے اس کا میں ویزٹ آپ کو بہت جلد کراؤں گی جو ندیم کریانہ شاپ ہے اس کے بالکل ساتھ یہ شاپ کھلی ہے اور کافی ریزنیبل پرائز تھے ان کی یہ ایک دو پٹا تو یہ سکول کے لیے چاہیے تھا وہ میں باہر والے شاپ سے لے کے آئی ہوں لیکن ہینگر جو تھے وہ مجھے ون سکسٹی میں ملے ہیں گلوز تھے ون سکسٹی میں ملے ہیں جو یہ تو بیکنگ کے لیے ہیں اور یہ برطن دولنے کے لیے میں گلوز لے کے آئی ہوں گلوز میں نے فرس ٹائم لیے ہیں کیونکہ جب میرے ہاتھ پہ ریش تھی نا تو میں گلوز جوز نہیں تکا سکتی اب شکر الحمدللہ جو ہاتھوں کی الرجی ہے وہ میری ٹھیک ہے تو اس لیے میں گلوز لے آئی ہوں یہ مجھے ون سکسٹی میں ملے ہیں اور یہ ایک گھڑی ہے یہ بھی ون سکسٹی کی ملی ہے اور ساتھی یہ اروا نے اپنے لیے سلائم لی تھی یہ بھی ون سکسٹی میں مل گی تھی مجھے اور ایک تو پرائز ان کی ریزنیبل تھی اور دوسری کوالٹی بھی ان کی اچھی تھی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہے ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں